بھائی جان آپ کی ایک بات میں کو بہت اچھی لگی کہ آپ نے گولا کہ آپ کی ویڈیو کو چار پانچ ہزار چھے جار سازہ جار لوگ دیکھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں دیکھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے انگیہ یہ ایک پرمبرہ یہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو گھڑیالو آنسو بہتے ہیں جو چاپنوسی کرتے ہیں جو صرف لوگوں کو بے تکی بات پہ کرتے ہیں انہی کے اوپر زیادہ درست کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہمیں ویڈیو سے کوئی چکر بھی نہیں ہے نہ ہی ہمیں یوٹیوب کے پیسے سے کوئی لے نہ دینا ہے اگر آپ میں آپ بولو جس دن آپ بولو گے میں آپ اپنی ساری ویڈیو کے وہ دے دوں گا ہر ویڈیو پہ یلو ڈالر لگا ہوا ہے کیوں کیونکہ ہم حق کی اور سچ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ویوز اور سبسکرائبر اس چیز کے بارے میں آپ آگے سے ٹونڈ مت ماری گئے دوسری بات کرتے ہیں آپ بولتے ہیں کہ ان کو برا لگتا ہے کہ آپ جو کلپ بناتے ہو ان سے آپ یہ نہیں سوچتے کہ کسی کو برا لگتا ہے تو بھائی جان دیکھیں آپ کو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ آپ اپنا کریٹر سٹوڈیو کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کو دیکھائیں جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی کہاں پہ ویڈیو سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے تو میں ہنڈر اینڈ پرسنٹ بولتا ہوں ابھی بھی آپ کو کہ سیمٹی سے نائنٹی پرسنٹ کے بیچ انڈیا میں آپ کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے اور ہنڈین لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہنڈین لوگوں کا دل بہت بڑا ہے دیکھیں آپ انڈریکٹلی اسلام کو بڑھاوا دیتے ہیں کوئی واقع نہیں آپ اسلام دھرم سے بلاؤں کرتے ہیں آپ کو کرنا نہیں چاہیے بٹھ اگر کوئی اور اپنے دھرم کے بارے میں آواز اٹھاتے ہو اس کو آپ بلتے ہو نیچ حکت ہے تو میں سب سے بہلے اپنے ہندوستان کے ان سبھی بہن بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دوستو ہم نے آسفہ کے ساتھ جس نے کیا ان کے خلاف آواز اٹھائی وہ ہندو تھے ہم نے میں اپنی بات کر رہا ہوں تبریج کے ساتھ جنہوں نے کچھ گلت کام کیا بے شک وہ چور تھا بٹھ ان کے لئے فانسی کی آواز میں نے اٹھائی اور بھی جتنے بھی مسلمانوں کے ساتھ گلت ہوا ان کے لئے ہم آواز اٹھاتے ہیں بٹھ ہمارے بھائی جان آپ جو ہمیں بلتے ہو نیچ کام کرتے ہیں کسی کو بورا لگتا ہے آپ لوگ اٹھ کے آجاتے ہو صرف ایک چور پہ ویڈیو بناتے ہو تبریج انساری پہ ویڈیو بناتے ہو آپ کو دھرکتیا بھی نہیں دکھا بیتا آپ کو ٹمکل شرمہ نہیں دکھائی دیتی آپ کو اتنے سارے لوگوں کے ساتھ لنچنگ ہوتی ہے مسلمانوں کے دورہ اس پہ آپ کی جوان تک نہیں پھوٹتی ہے ابھی ابھی دو چار دن کے پہلے گوپان آمک کے انسان کو اپنا جو گو کی تذکری کرتے ہیں گائی کی تذکری کرتے ہیں انہوں نے گولی مارک اس کو مار دیا آپ چھپو آپ کس چیز پہ بولتے ہو دیکھیں آپ نے میرے اوپر سوال اٹھائے آپ نے بولا کہ نفرت کی دکھان پھلاتے ہیں اس کی دکھان پھلاتے ہیں سچ بولتا ہوں کسی کو نفرت لگتی ہے بہاڑ میں جائے کسی کو جو بھی لگتا ہے بہاڑ میں جائے سچ بولا ہے بولتا رہوں گا چاہے ہجار لوگ دیکھیں چاہے سو لوگ دیکھیں چاہے دس ہجار لوگ دیکھیں آپ جو ہمیں تانہ دیتے ہیں آپ لوگ یہ بات پہلے اپنے جہن میں رکھو آپ کو کون دیکھ رہا ہے آپ کو ہمارے ہندوستان کے بھائی دیکھ رہے ہیں تبھی آپ کو viewز آ رہے ہیں بھی آپ کو سبسکرائبر آ رہے ہیں اور آپ ہمارے ہندوؤں پہ بات کرتے ہو آپ نے کب کہا ہمارے ہندوؤں کو سوڑ کیا ہمیشہ جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ چھوٹ گھڑنائیں ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اٹھ کے آ جاتے ہو کیمرہ بگتے ہو ویڈیو بناتے ہو پوشت کر دیتے ہو آپ اس پہ ویڈیو نہیں بناتے پاکستان کے ہم میں نام گنانے آنگا نا افغانی بھائی جان نام گنانے آنگا تو جتنا آپ کا وجن ہے اس سے زیادہ وجن کے نام آ جائیں گے پاکستانیوں کے جو ہمارے ہندو دیویتاؤں کو گالیاں نکالتے ہیں بےہودہ گالیاں آپ نے اس کے بارے میں ایک شب نہیں بولا آپ نے اس کے بارے میں ایک شب نہیں بولا آپ نے بولا کہ بھئی ایک لڑکا میں اس کا نام نہیں جانتا آپ کو میرا نام جاننا ہے جائے بھیمان فرونگ انڈیا جس کے بلبوتے پہ جس کی وجہ سے آپ کو اتنے بیوز آپ میں اہوہ جادہ نہیں بولنا چاہتا ہوں سمجھ گیا ہو گئے آپ نام جاننا چاہتے ہیں بتا دیا جائے بھیمان اگر رام آپ کو پتا چل گیا ہوگا آپ کو آپ کی طرح دیکھئے گھڑیاں لیوں آنسو اور انڈاریکٹلی کسی کو گھڑیاں یا گالی دینا کوئی آپ سے سیکھے آپ نے اس بارے میں بات نہیں کروں گا یہ آپ کی جو بھی اچھا تھی آپ نے جیشری رام کو انڈیا میں ایک بھڑکاؤں نارا کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے دورہ آپ اس پہ ایک بات بھی بولیں کہ جیسے رام ایک بھڑکاؤں نارا نہیں ہے جیسے رام ہمارے ارادیا ہے آپ اس پہ نہیں بولیں آپ بولیں اللہ اچ گئے اس کے بارے میں میرے کو بولیں وہ ویڈیو میں نے دھوڑی بنائی ہے یار آپ بولتے ہو کہ اس کے بارے میں میں کیا جواب ہوں آپ انڈیا کے بارے میں بولتے ہو آپ کچھ ایک ہمارے ہندوستان کے بھائی بہن جو کی بینہ سوچے سمجھائیں گے بولیں گے کہ افغانی بھائی جان وہ اسٹیلیا کی ہے یوروپ کی ہے وہاں پہ بولیں گے تو کیا فائدہ ہوگا کون دیکھے گا یا کس کو انسان ملے گا اس سے تو بھائی صاحب جب افغان بھائی جان ہمارے انڈیا اور پاکستان صرف دو ٹاپک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ کس کو انسان مل رہا ہے ریاکشن دینے کے لئے بول رہا ہوں ان کا اللہ جو ان کے لئے سب سے بڑا ہے اس کے لئے نہیں بول رہے ہیں اس کے لئے میرے کو بول رہے ہیں کہ اس نے نفرت پھیلائی ارے یار میں نے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی میں نے اس ویڈیو کو اٹھوا جا کے دیکھیں میں نے بولا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آج یہ اللہ کو بول رہے ہیں کل کو ہمارے دھرم میں بول سکتے اس کے لئے آپ کو اتنی تخلیف ہو رہی ہے تخلیف میرے کو بتائے کیوں بول رہے کیوں کیونکہ سچ کو اٹھا کے میں آپ سب کے سامنے لائے رہا ہوں تب آپ کو تخلیف ہو رہی ہے بڑ کوئی بار نہیں بھائی جان آپ کو نہ میں دس رسپیکٹ کی نہ کروں گا جس دن آپ حد سے زیادہ چلے جاؤں گے ویسے تو آپ نے جو ویڈیو بنائی اس میں آپ نے حدیں تھوڑی پار کر دی ہے میکسیمم آگر کسی بھائی نے دیکھی ہوگی تو اس میں ہندو یوٹیوبر کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے ایک ساب سے جو اور گھڑیالو آنسو یا رب ہوتے کہ یہاں سے یہ آواز ہو وہ آواز آجائے گی تو بھائی میرے یا اتنے سارے ہمارے انڈیا میں لیاقت نام کا ایک پتہ نہیں کون انسان ہے اس نے شیر رام کے بارے میں تنکا لیتی یہ پاکستان کے لوگ شیر رام کے بارے میں تنکا لیتے ہر ہفتے افغانستان سے دو سو پروڑ کی جو ہیروائنیں وہ پکڑی جا رہی ہے آپ چھپو اب آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ بلو گے میں کونسا ان کو پکڑنوں گا یہ کرنوں گا تو انڈیا میں جو تبریز کیلئے آواز اٹھائی یا کسی کے لئے بھی آواز اٹھائی تو اس کو کونسا اپنے انصاف دلا دیا ریاکشن دیا نا اپنے اپنا جو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں حق کی آواز ہے صد کی آواز ہے بولی ہے نا کہ آپ کے افغانستان سے تذکری ہوتی ہے انڈیا میں ہیروائن کی تب آپ چھپو یار آپ میرے بارے میں بولو کوئی بار نہیں آئی ڈونٹ کے میرے دھرم پہ میرے ہندو جو جتنے بھی یوٹیوبر بھائی ہیں ان کے بارے میں دوبارہ اپنا نہیں بھائی جان جی ہاں جوٹ کے ریکش کر رہا ہوں کی دوبارہ ویڈیو مد بنانا ہو رہا آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ کھل اور بات منشل کیے کہ آپ نے ایسے معافی مانگی ایسے معافی مانگی معافی مانگنا ہمارے ہندوستانیوں کی سنسکرٹی سب بیتا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے آپ لوگوں کی طرح نہیں کہ انڈریکٹلی گالی بھی دے دو اور لوگوں کے سامنے اچھا کرنے کی بھی کوشش کرو ہماری سب بیتا سکھاتی ہے کہ کسی کو برا میرے کو بتائے کہ بہت سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ ایج گئے وہ ویڈیو دیکھ کے برا لگو گا بٹ یار یہ چیز دکھانی جروری نہیں ہے آج یہ چیز آپ کے اسٹریلیا میں ہو رہی ہے آپ بولتے ہیں اسٹریلیا میں نہیں ہو رہی ہے یہ ہے وہ ہے میں ہنڈر میں ٹین پرسنٹ آپ میرے کو پروف کر کے بتائیے کہ وہ اسٹریلیا کی نہیں ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو پروف کر کے بتاؤں گا کہ وہ اسٹریلیا کی ہے آج اسٹریلیا میں ہو رہا ہے کل کو کانستان میں ہوگا ایران میں ہوگا ہندوستان میں ہوگا پھر آپ بولو گے یا صرف کوئی پاکستانی بولے تب آپ بولو گے آپ اس چیز میں نہیں بولے اب میں نے اس کے حق میں آواز اٹھائی آپ نے احمد عیسیٰ کے بارے میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی جو پاکستان کا ایک انسان ہے جو بولتا ہے پیغمبر کو بھول جاؤ میں ہوں آپ لوگ کا نیا نبی آپ وہاں پہ چپ ہو کیوں کیونکہ اسلام کی جب بات آتی ہے تب آپ چپ ہوتے ہو چاہے اس کے بارے میں کوئی غلط بولے جو عمر جی بولے بڑھ آپ اس چیز کو دکھانا نہیں چاہتے تو دیکھیں اگر نہیں دکھانا چاہتے تو چپ رہنا سیکھئے کسی کو غلط بولنا کسی کے بارے میں بھی نہ سوچے سمجھے اوٹسی دی باتیں کرنا مت کیجئے اگر بات کی جائے افغانستان کی یار ابھی طالبان نے افغانستان میں اتنی ہاہاکار مچائی ہوئی ہے آپ اس پہ چپ ہو بھائی جان دکھ لگتا ہے یار اتنے بچے اپاہیج ہو گئے ہیں اتنی ماہوں کے بیٹے مر گئے ہیں اتنی ماہوں کی کوہ گھجڑ گئے ہیں اتنی عورتوں کا سہاگ گھجڑ گیا ہے آپ اس پہ چپ ہو یا یہ جھوٹ ہے بھائی جان تھوڑا بیوز سبسکرائیور پیسہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کے تھوڑا حق کی تھوڑا سچ کی آواز کو بھی بولا کریے باقی دیکھئے جہاں لوگ دیکھئے جو آپ تانہ مرتے ہو چاہے دو جار پانچ زار ہمیں کوئی فرق نہیں برتا آپ کو ہندوستانی دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ سے ایک ریویٹس کرتا ہوں کہ آپ نہ دکھائیں کریٹر سوڈیو میں انڈر ایٹمزن سیمٹی سے نائنٹی پرسنٹ جو آپ کو لوگ فولو کر رہے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ہندوستانی ہیں اور اگر ہسٹری میں جائیں گے نا تب تو پینٹ ادھر جائے گی اگر ہسٹری میں جانا ہو تو بولیجئے گزنوی گوھری جن کے نام پہ آپ نے اپنی مسائلے رکھی ہوئی ہے ان کا اکھیاس بتاؤں گا تو تھوڑا سوچ کے سمجھ کے یا پھر تبریج کے لئے اپنے آپ نے آنسو بچا کے حق ہیں یا امسانی صرف مسلمانوں کے لئے رکھی ہے ہندووں کا قدر سرعام ہوتا ہے تب آپ کو کچھ نظر نہیں آتا لڑکیوں کا سرعام رہے بہتا ہے دھائی سال کی بچی کو نوچ نوچ کے کھایا گیا آپ چپ بوپال جو گو رکھ شکتا صرف اس قرقہ پیچھا کر رہا تھا اس کو بولی مار دی گئی ایک ہندو لڑکی کو لگ جہاد کے چکر میں پسا کے اس کا سر اتنی بری طرح سے کچھ دی گیا اتنے ہجاروں لوگوں کے ساتھ لنچو گئی آپ چپ آپ بولتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں بٹا آپ تب بھی نہیں بولتے ہیں اللہ کے بارے میں کوئی اللہ is gay تو میں نے کیا بولا میں نے بولا ایسا نہیں ہونا چاہیے ان بھڑووں کو چاہے وہ جہاں برجی کے ہو دیکھئے آپ بولتے ہو کہ اللہ پرون نگار جو بھی بولتے ہو میں نہیں مانتا پرون نگار آپ کے لئے میرے لئے میرے پربو شریف بھولی نات مہا دیو دیووں کے دیو اللہ کے بھی دیو کن کن کے رچتہ آپ کے اللہ کے بھی رچتہ میرے مہا دیو ان کو میں مانتا ہوں بٹ میرے اندر اتنی انسانیت ہے کہ آپ یہ دیکھئے اگر آپ کل کو بولیں گے کہ اس میں میری شرد آئے یہ یہ سڑھ سات کے جگہ نمبر آپ بولیں گے کہ اس میں میری شرد آئے کل کو کوئی آکے اس کو پیہ لگائے گا یا اس کو کچھ گلت بولے گا اس کے خلاب ہی میں آواز اٹھاؤں گا یا صرف آب آج اٹھاؤں گے آپ انڈیا سے کسی نے بول دیا تب ہی آواز اٹھاؤں گے پاکستان سے بول دیا یا ایسی جگہ سے بول دیا جہاں آپ کی بہتشا کو سمجھا جائے اور آپ کو دیکھا جائے اچھا یوروپ میں بنی ہے اسریلیا میں بنی ہے باتیں پر بنی ہے نا گلت بولا ہے نا تو اس گلت کے خلاف کھڑے ہوئی ہے نا کیوں کسی اور میرے کو میرے کو بولو میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا افغانستان میں اتنی تباہی مچی ہوئی ہے وہاں پہ نہیں بولتے ہو اللہ کے بارے میں گلت بھولا وہاں پہ نہیں بولتے ہو اٹھا جاتے ہو نفرت پھیلانے کا کام ان ڈائریکٹ لیا آپ کا دے ہو آپ نے کتنے ہندو کے لئے ویڈیو بنائی ہے میں جتنے بھی میرے ہندوستانی بھائی ہے نا ان کو میں چینلز دیتا ہوں ان کے پورے چینل کو چھان لیں پورا ان کے چینل کو دیکھ لیں ایک ویڈیو نہیں بنے گی جہاں پہ ان لوگوں کا سپورٹ کیا ہوئے ہاں کانگریش ریشن ٹو انڈیا کانگریش ریشن ٹو یہ کانگریش ریشن ٹو اور بیر لکھ پور پھنانا تبریج انساری سہیڈ بک جہاں سیرنات کو اتنی گھٹیت لکے سے پولٹکس ہو رہی ہے وہاں پہ پچھ نہیں بولتے جتنے ہندو پہ لینچک ہوتی ہیں وہاں پہ ایک ڈائی سال کی پچی میں نہیں عورتوں پہ نہیں ہندو پہ نہیں تو یہ میرا میسیج تاہب کاری بھائی جان یہ ہماری سنسکرٹی ہے کہ ہم نے وہ مافی نام کی اور سوور کی چڑ میں کیوں رہتا ہے سوور کا بھی اتحاس جاننا ہو تو دوبارہ سے بول دیجئے گا اگر بورا لگاؤ تو پھر سے آپ سے بھی مافی مانگتا ہوں کیونکہ یہ ہماری سب بتا ہے یہ ہمارے اندر انسانیت ہے آپ سے مافی مانگتا ہوں آپ میرے سے بڑے بھائی ہو پھر مافی مانگ رہا ہوں اس کو یہ مسوچے گا کہ در کے یا کسی اور چیز سے ہمارے فیملی میں ہمارے سنسکار میں ہمارے سنسکار میں بتایا جاتا ہے کسی کو بورا لگے آپ کی طرح نہیں سب کچھ پھیل دو اور کیا وہ لوں میں میرے جتنے بھی اگر ہندوستانی بھائی آج بورا لگاؤ تو سوری بڑ جو سچ ہے اس کو سچ سامنے لانا پڑتا ہے باقی آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور تہیں کہ سچائی اصلی نقلی جارہ بولنگا بہت کچھ بھول جائے گا دوبارہ میں جرور بناوں گا ویڈیو اگر ایک اچھا سا ریپلائی تو آنے دو پھر جرہ ہسٹری میں جائیں گے بہت کچھ دکھائیں گے اس کے بعد جائے اندپندہ ماترم افغانی بھائی جان جائے سی رام